اسلام علیکم دیکھنے میں بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر کبھی کبھار اچھی بھی ہوتی ہے اسی طرح کوئی انسان اپنی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہمبستری کر رہا ہے کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ کسی نامحرم کے ساتھ کسی انجان کے ساتھ یا پھر کسی اپنے بہت قریبی ریلیشن کے ساتھ تعلق کے ساتھ کسی بہت عزیز یا وہ گرم گرم میں کوئی ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں کوئی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہمبستری کر رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ عمومی طور پر یہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی خواب میں کسی نامحرم کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا قریبی انسان ہوتا ہے جس سے وہ ملتے جلتے ہیں تو ان سے وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم بستری کر رہے ہیں تو اس سے مراد کیا یہ اچھا خواب ہے یا برا میں نے پہلے بھی بتایا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بری ہوتی ہے اور کچھ خواب دیکھنا میں بری ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے تو اس خواب کے بعد جب کسی کو یہ خواب آتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بہت سے ان کی تابعیت بوجل ہو جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیپریشن میں جل جاتے ہیں کہ میں نے اپنے فلان رشتے کے ساتھ فلان قریبی رشتے دار کے ساتھ میں نے ہم بستری کر دی یہ بہت برا خواب ہے تو ایسا نہیں ہوتا کبھی کبار اپنے کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ حتیٰ کہ ماں بہن بیٹی ان رشتوں کے ساتھ بھی کبھی کبار اگر انسان اپنے خواب میں ہم بستری کرتا دیکھے خود کو دیکھتا ہے تو یہ کبھی کبار اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے اس کی تعبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ امام بن سرین رحمہ اللہ نے اور دانیہ رحمہ اللہ لکھا ہے کہ اصل میں دھم بستری کرنا اپنی خواہش کو اور حاجت کو پورا کرنا ہوتا ہے جو انسان اپنے خواب میں ہم بستری کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اپنے خواہش کو پورا کر لیا تو جو انسان اپنے خواب میں ہم بستری کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس انسان کی کوئی حاجت پوری ہوگی اس انسان کی کوئی خواہش پوری ہوگی جو اس انسان کی بہت اہم خواہش ہے بہت اہم ضروری حاجت ہے وہ اس خواب کے متعلق یہ ہوگی کہ اس کی وہ پوری کی جائے گی دانیان رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواہش میں ہم بستری کرتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس انسان کی حاجت کو پورا کیا جائے گا اس انسان کی کوئی حوائش پوری ہوگی اسی طرح اگر کوئی نیک آدمی نمازی آدمی پرہزگار آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو اس سے مراد ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس انسان کی کوئی نیکی پوری ہوگی اس انسان کی کوئی حاجت پوری ہوگی اس انسان کی کوئی خواہش پوری ہوگی آگے اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہم بستری کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ شخص کوئی فائدہ حاصل کرے گا کوئی منفعت حاصل کرے گا کوئی خیر و برکت حاصل کرے گا آگے اگر کوئی انسان اپنی خواہ میں یہ دیکھتا ہے وہ کسی عورت کے ساتھ کسی نامہرم کسی انجان عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے اور عورت اوپر ہے اور مرد نیچے ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کوئی خیر و برکت کوئی منفعت کوئی فائدہ پہنچے گا یا پھر اس کی تعویر یہ ہوگی کہ انسان دوسری شادی کرے گا اس انسان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آئے گی یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی خواب میں یہ دیکھے وہ اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے سگے رشتےوں کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے سگے رشتے کون سے ہیں ماں بیغن بیٹی ان میں سے اگر کسی کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے تو یہ خواب کبھی کبھی سچ بھی ہوتا ہے امام بن سرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی خواب میں اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ہم بسترک کرتا دیکھتا ہے خود کو تو اس سے مراد ہے اس کی ماں بہن بیٹی کو یا تو اس شخص کے بھی فائدہ حاصل ہوگا یا پھر اس شخص کو اپنی ماں بہن بیٹی سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح ایک اور بہت اہم نقطہ امام بن سرین رحمہ اللہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی خواب میں یہ دیکھے کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ ہم بستری جمع کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ شخص حج پر جائے گا بظاہر دیکھنے میں یہ خواب بہت گندہ ہے بہت گٹیا ہے بندہ سوچے بھی تو انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے وہ گٹن محسوس کرتا ہے لیکن اس کی تعبیر امام بن سرین نے اچھی لکھی ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ ہم بستری کرتا خود کو دیکھے تو اس سے مراد ہے وہ حج پر جائے گا کسی نہ پوچھے امام صاحب یا کیا بات کر رہے ہیں کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو وہ حج پر جائے گا یہ کیسی تعبیر ہے تو امام صاحب نے کہا کہ جو والدہ کی شرم گاہ ہوتی ہے یہ عزت والے مقام ہوتا ہے یہ عزت والی جگہ ہوتی ہے تو ہم بستری کرنا گویا کہ وہ عزت والی جگہ کو روند رہا ہے تو انسان جب بیت اللہ کا حج کرنے جاتا ہے بیت اللہ الحرام کے سہر میں جاتا ہے تواف کرتا ہے تو اپنے پاؤں سے بیت اللہ کی زمین کو روندتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی خواب میں اپنے والدہ کے ساتھ جمع کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ اپنے والدہ کی عزت کو روند رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے گا اور اگر کوئی کوارہ مرد یا کواری عورت لڑکا لڑکی جو کوارے ہیں بھی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھیں عورت مرد کے ساتھ دیکھیں یا مرد عورت کے ساتھ دیکھیں تو اس سے مراد ہے ان کی جلد شادی ہوگی اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خود کسی بڑے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کو کوئی خیر و برکت فائدہ منفعت پہنچے گی بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ برائیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شرحہ دہی الرؤیہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم